بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز آج کی ویڈیو میں ہم آرڈر بلوک کو ڈسکس کریں گے کہ ویلیڈ آرڈر بلوک کون سا ہوتا ہے اور آرڈر بلوک کی ٹائپ کتنی ہے اور ان کو کیسے ٹریڈ کیا جاتا ہے پس طالب ہم بات کرتے ہیں آرڈر بلوک ہوتا کیا ہے آرڈر بلوک ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے پرائز جو ہے کوئکلی موو کرتی ہے اب وہ ایک بائی کی موو بھی ہو سکتی ہے سیل کی مو بھی ہو سکتی ہے اس وجہ سے آرڈر بلوک bands کی دو ٹائپ سویں ایک contamination ج stress is جو کہ مارکیٹ جب موو کر رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں وfer grote window وپر نیچے پھر یہاں سے ایک اس ف恐 Tab Mywoів آئی تو یہاں پہ کیا ہوتا سب چیز آرڈر بلوک کو ڈسکونی مارکیٹ جاتی ہے پی اگن یہاں سے میں سیلنگ دکھائی دیتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کانٹین ویشن بلاک یعنی کہ یہ ایک ٹرینڈ کے اندر بنتا ہے اور اسے کانٹیویشن بلاک آجاتے دوسرا کونسا ہوتا ہے ریورسل بلاک ہوتا ہے ریورسل بلاک میں کیا ہوتا ہے وہ کس ٹرینڈ کے انڈ میں بنتا ہے یعنی کہ مارکٹ کیا کر رہی تھی بیش موف کر رہی تھی سیل کے ٹرینڈ میں تھی ایسا مرکتٹ آتی جا رہی تھی لیکن یہاں پہ ایک جگہ پہ پس لکے مرکٹ کیا کرتی ہے ایک وقت سرکچر بھی دیتی ہے اور ایک اچھی بولیس موو دیتی ہے یہ مو دینے کے بعد مارکٹٹ کیا کرتی ہے کہا پر سورپوس میں یہاں پہ مریت کا سرکچر ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک وقت ہے اور نیچے مرکٹ نے یہاں پہ بڑی بولیس موو دکھائی تو ہم اسی ایرää میں کہی پہ در بلات کرتے ہیں جب ہم اضم بلات ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ویٹ کرتے ہیں مارکیٹ واپس آرڈر بلک میں آئے آرڈر بلک میں آنے کے بعد واپس ہم اسے یہاں سے بائی کرتے ہیں تو یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کی ایک میں اسے کہتے ہیں ریورسل آرڈر بلک یعنی کہ یہ ایک بیریش یا بلیس ٹرین کے انڈ میں بنتا ہے اور یہاں سے مارکیٹ ریورس ہو جاتی ہے پھر اس طرح سے ہم دو ٹائپ ساتھ ڈسکس کریں گے اور پھر اس کو ہم میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کون سا آرڈر بلک پہلیڈ ہوتا ہے آرڈر بلک کو کیسے چوز کیا جاتا ہے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں آرڈر بلک کی ٹائپ کتنی ہیں یہاں پہ ہم میں آپ کو ایک دو اپل سمجھاتا جاؤں گا اس میں ٹائم بگ سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ ورث واشنگ ویڈیو ہوگی آرڈر بلک ہوگئی آرڈر بلک ہوگئے تو ان کی ہم ٹائپ دیکھیں گے پہلے ان کی جو ہے دو ٹائپ ہیں ایک ہوتا ہے ریورسل آرڈر بلک ایک ہوتا ہے کانٹی نویشن آرڈر بلک یہاں پہ پہلے ہم لیکھ دیتے ہیں ریورسل ریورسل آرڈر بلک ہو بھی ہم یوز کرتے ہیں او بی مین آرڈر بلک ریورسل ہو بھی آگیا ہے دوسرا ہمارا ہوگا یہاں پہ کانٹی نویشن آبی ہم لکھ لیتے ہیں کانٹی نویشن اس میں ہم پہلے ڈسکس کریں گے ریورسل کو ریورسل میں اگر آ جائے تو پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ریورسل آرڈر بلک کو ریورسل ہو بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے ریورسل ہو بھی میں کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ جب اپنے ٹرینڈ میں موف موف کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ مارکیٹ یا تو بلش ٹرینڈ میں ہے یا پھر بیریش ٹرینڈ میں ہے بلش ٹرینڈ کیا ہوتا ہے مارکیٹ اوپر جائے جا رہی ہے ایسے ہائر ہائی ہائر لوز بناتے ہوئے اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دو ٹرینڈ ہیں ریورسل ہو بھی اس میں ہم بات کریں کہ دونوں ٹرینڈ کیس کی دو ٹائپس ہیں ایک بلش آرڈر بلک ہوتا ہے اور ہوتا ہے اب مارکیٹ اپنے ٹرینڈ میں موف کیے جا رہی ہے یا تو بلش یا پھر بیریش یہ بیریش ٹرینڈ ہوتا ہے لوگر لوگر ہائز بناتے ہوئے مارکیٹ نیچے جا رہی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کسی سٹرونگ ریجیکشن ایریا پہ آ جاتی ہے جہاں پہ اگر ہم پہلے بات کریں گے بلش ٹرینڈ کی یہاں پہ ٹیکسٹ ہم لکھ دیتے ہیں بیریش ٹرینڈ یہ کیا ہوتا ہے بیریش آرڈر بلک جو ہوتا ہے یہ بلش ٹرینڈ کے اینڈ میں بنتا ہے یعنی کہ جب مارکیٹ اوپر ایسے بائی کی موف چلا رہی ہوتی ہے تو ایک ریجیکشن ایریا میں کہیں پہ ریکیوٹی لینے کے بعد یا کسی فیر ویلیو گیرپ میں سٹرونگ میں جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک سٹرونگ سیل موف دیکھنے کو ملتی ہے سٹرونگ سیل موف دیکھنے کو ملتی ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں اس موو میں ہم آرڈر بلک فائنڈ کرتے ہیں اس کا میکلر چینج کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں سے ریورسل ہوا ہے ریورسل جب بہتا ہے تو یہاں پہ فارس اپل مارکیٹ نے ریچ کیا کسی سٹرونگ فیر ویلیو گیرپ کو فیر ویلیو گیرپ کو ریچ کرنے کے بعد مارکیٹ جو ہے اپنا ٹرینڈ چینج کرتی ہے یہاں پہ پھر اس موو میں مارکیٹ جب موو دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک آرڈر بلک بنتا ہے اور پھر مارکیٹ اس آرڈر بلک کو واپس یہاں پہ دیکھیں ٹیسٹ کرتی ہے اور پھر اپنا ٹرینڈ چینج کر کے مارکیٹ سیل میں ہی موو کرتی جاتی ہے اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے مارکیٹ کا اس طرح سے ہم ایک بیرش ریورسل آرڈر بلک دیکھتے ہیں بیرش کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بائیٹ ٹرینڈ کے اینڈ میں بنتا ہے اور یہاں سے ٹرینڈ ریورس ہو کے بیرش ہو جاتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہمیں آپ کو پوائنٹس لکھوا جاتا ہوں کون کون سے اس میں پوائنٹس ہوں گے ہمارے پاس ایک تو ہے پر ایک پر ایس جو ہے ایس کرتی ہے پر ایس ریچے زہا کی ریجیکشن لیول پر پہنچ جاتی ہے کی ریجیکشن لیول پہ پہنچنے کے بعد پرائیس کیا کرتی ہے وہاں سے ریجیکشن لیتی ہے پرائیس اور اس کے بعد ہمیں ایک سیل کی موو دیکھنے کو ملتی ہے پرائیسز موو پھیکلی فرام ڈیٹ لیول پرائیسز موو پہ پہنچنے کے بعد وہاں سے کوکلی موو کرتی ہے اور اور موو کرنے کے بعد پرائیس کیا کرتی ہے کہ بلک اپ سٹکچر دیتی ہیں پرائیسز بیڑا سٹکچر بیڑا ایسٹی آریو پرائیسز بیڑا سٹرکچر بیڑا کرتی ہے پرائیسز ایک تو کیا ہوا ہم اس میں بات کرتے ہیں کی پرائیسز جو ہے اپنے ایک کی لیول پہ پہنچتی ہے وہاں سے ریجیکشن لیتے یہ اس کے بعد کیا کرتی ہے باش کیسے احتیان کی pugGamry کا right کہ مسیح کے مرکتć جب بالترین میں تھی ایسے اوپر جارہی تھی آپ پر جاتے پر بار کیج تو ایک سٹرکچر بنایا ہوا تھا اپنا اسٹرکچر کو مرکٹ کا کرت یہ اب اپر اوپر جا کہ یہاں سے ایک szل کی موو جو میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ سٹرکچر واقعی توم یہ ساتھ رکی کس سے مارکٹ جو ہمیں دیکھنے incomes بے کرتے ہیں اب جب سٹرکچر برک ہوتا ہے تو اس ایریا میں یہ جو ایریا ہے یہ والا اینڈ پہ جو ایریا جہاں پہ مارکنے سٹرکچر بے کے ہم یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں ایک ایسی کوئی بیری شکینڈل جس کی بارڈی رینج کافی زیادہ ہو ہم دیکھیں گے کہ کون سی لاسٹ بیری شکینڈل we will see the last بیری شکینڈل last bearish candle with the most body range جس کی بارڈی رینج بہت زیادہ ہو یعنی کہ جب آپ bearish order block کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی کینڈل جو last uptrend میں توی لسٹ بولی شکینڈل اپرین میں لسٹ بولی شکینڈل this will be the bullish candle last bullish candle with the most body range یعنی کہ کوئی ایسی ایک اینڈل ہو جس کی بارڈی آخری کینڈل ہو لیکن اس کی بارڈی بڑی ہو کیونکہ جس کی بارڈی کا موگی spinning top candle جیسے آپ جیسے کہتے ہیں یا پھر کوئی ڈوچی بنے گی تو وہ آپ کو order block نہیں ہوگا آپ نے وہ دیکھنا ہے جس کا last bullish candle ہو uptrend میں اور اس کی بارڈی رینج کافی زیادہ ہو دوسری بات کیا with a fair value gap in a lower time frame جس میں کیا ہو with a fair value gap جس میں fair value gap و ایک چھوٹے time frame lower tf time frame اگر آپ چار گھنٹے میں order block دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ایسی candle ڈھونڈ لی ہے last bullish candle جس کے بعد جو ہے sell کی move start ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے sell کی move میں چھوٹے time frame میں آپ کو fair value gap یہ سب میں آپ کو چھوٹ میں سمجھاؤں گا ہوگا پھلال میں آپ کو لکھائے لکھ کے دیتا جاؤں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا ایک fair value gap ہوگا تو جب یہ چیز آپ دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ایک اور ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو last bullish candle آپ نے دیکھ ہی ہے اس سے جو نیکسٹ candle the first bearish candle after the last bullish candle bearish candle after the bullish candle should break the low ڈھو اپنے جو bullish candle ka low ہے وہ بے کنا چاہیے یہ first bearish candle جو بنے کی اس کو bullish candle ka کا low break کرنا چاہیے should break the low of bearish candle ڈھو اپنے بلیش کنڈل اب اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی last bullish candle بنی ہے اس اس کے آگے جو bearish candle بنے گی اس کو چاہیے کہ وہ اپنی last ڈھو بلیش کنڈل ہے بائی کی کنڈل ہے اس کا low break کرنا چاہیے اس کی میں آپ کو example دیتا ہوں آپ کا یہ buy کا trend چل رہا ہے ٹھیک ہے سوری میں یہاں پہ آپ کو صحیح سے example سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو order بلا کی perfection سے example سمجھا جائے یہ آپ کا bullish order buy kit move چل رہی ہے buy کی move چلتے ہوئے یہاں پہ کیا ہوا آپ کی sell کی move چلی جس نے کے break up structure بھی کیا اب یہاں پہ آپ کا structure break ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ کا break up structure ہوا break up structure ہونے کے بعد کیا ہوا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ lost bullish candle آخری buy کی candle جو تھی وہ آپ نے دیکھنی ہے اور جس کی high most body range یعنی کہ body range جس کی سب سے زیادہ ہو کوئی spinning top candle نہ ہو اور اس میں کوئی وی ڈوچی candle نہ ہو اس کا ہم color checker لیتا ہے گرین ٹھیک ہے یہ آپ کی bullish candle ہوگی green color کی اب اس کے بعد کیا ہو کہ next ایک bearish candle بنے جو کہ یہاں سے bearish candle close ہو اور وہ اس کا low break کر دے اس کو ہم کر دیتے ہیں تاکہ bearish candle ہماری بن جائے یہ آپ کی bearish candle بن گئی تو اب کیا ہوا کہ یہاں پہ یہ جو تھی آپ کی last bullish candle تھی this was the last bullish candle and یہ آپ کی first bearish candle اور اس نے کیا کیا یہ جو تھا bullish candle کا low تھا یہ دیکھیں یہ والا اس نے اس کے لوگ کو break کیا جب تک یہ low break نہیں ہوتا اگر کوئی candle اس کے ساتھ bearish بن بھی جاتی ہے اور low break نہیں کرتی تو وہ order block نہیں ہوگا last bullish candle buy trend میں اور اس کے ساتھ ایک bearish candle first جو bearish candle بنے گی اور وہ اپنا bullish candle کا low break کرے تو یہ آپ کا order block بن گیا ہے اب یہ سارا area جو ہے آپ کا یہ order block ہوگا اس کو ہمارک کر لیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں black and اس کی visibility ہم کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا order block بن گیا اب کیا ہوتا ہے اگر market break up structure کر دیتی ہے تو وہ well and good ہے اور دوسری بات آپ کے دیکھیں گے یہ جو bearish candle بنی ہے اگر آپ چار گھنٹے کے چارٹ میں order block دیکھیں تو چھوٹے ٹائم فریم میں آپ کو یہاں پہ کوئی fair value gap ملے گا یعنی کہ پانچ منٹ پندرہ منٹ تیس منٹ ایک گھنٹے کے چارٹ میں دو candles کے درمیان کوئی gap ہوگا تو یہ آپ کا valid order block ہوگا اب مارکیٹ اگر تو اس کی resistance area میں یہ order block بنانے کے بعد اگر اسی area میں اگر آپ کو test دیتے ہیں تو یہیں سے بھی آپ sell کر سکتے ہیں اس میں rule کیا ہوتا ہے آپ کے جو stop loss ہے وہ order block والی candle یعنی کے last bullish candle کے high پہ رہے گا stop loss آپ کا last bullish candle کے high پہ رہے گا اور ٹی پی کیا ہوگا ٹی پی آپ کا next جو ہے break up structure یعنی جو liquidity ہو سکتی ہے یا پھر next کوئی fair value gap ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ نے ایک bearish reversal order block کو دیکھنا ہے bearish reversal order block bullish trend کے end میں بنے گا last bullish candle آپ دیکھیں گے اور اس کی body range کافی زیادہ ہو یعنی کہ وہ کی ڈوجی یا پھر spinning top candle نہ ہو اور اس کے بعد جو first bearish candle 7 کی candle بنے گی اس کو چاہیے کہ last bullish candle کا low break کرے اس کے ساتھ آپ نے چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھنا ہے کہ جو last bearish candle بنی ہے اس candle میں چار گھنٹے کی candle ہے تو ایک گھنٹے کی چار گھنٹے بنیں گی ایک گھنٹے کے چارٹ میں تیس منٹ کے چارٹ میں پندرہ منٹ کے چارٹ میں کہیں پہ آپ کو fair value gap دکھائے دے تو یہ آپ کا valid order block ہوگا اب اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے mean threshold mean threshold کا آجاتا ہے bullish جو آپ کا order block candle ہوتی ہے اس کا جو ہے 50% level اب اس کو میں بڑا کر کے آپ کو measure کر کے دکھاتا ہوں یا for example order block بنا ہوئے آپ نے fib لینا ہے body کو measure کرنا ہے آپ نے week measure نہیں کرنی یعنی کہ جو اس کی week بنتی ہے اس کو آپ نے measure نہیں کہنا صرف body کو measure کرنا ہے یہ آپ کی order block candle تھی first bullish candle also last bullish candle تو اس نے اس کو آپ نے measure کرنا ہے low to high یہ آپ کی ایک candle measure ہو گئی ٹھیک ہے اب اس میں نے 0.5 50% investment level ہے اب اس level کو میں mark کر لوں گا 0.5 کے یہ جو ہے ہمارا order block کا mean threshold mean threshold ڈالتا ہے اب میں fib remove کر دیتا ہوں mean threshold کو ہم یہاں پر میں آپ کو لککی بتا دیتا ہوں mean threshold ڈالتا ہے 50% investment level up او بی کینڈل آرڈر بلوک کینڈل کا فیفٹی پسنٹ روڈیسمنٹ کینڈ جو ہوگا وہ آپ کا مین تیش ہولڈ ہوگا اب جو ایک اچھا آرڈر بلوک ہوتا ہے وہ مین تیش ہولڈ پہ آپ کو انٹری پروائیڈ کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو نیکسٹ جو کینڈل ہوتی ہے اس کو مین تیش ہولڈ کراس نہیں کرنے دیتا ہے یعنی کہ جو آپ کا ایک ویلیڈ اور اچھا آرڈر بلوک ہوگا اس کی آپ کی انٹری جو ہے مین تیش ہولڈ آرڈر بلوک کینڈل کے فیفٹی پسنٹ لیول پہ بنے گی فیفٹی پسنٹ لیول پہ جانے کے بعد اگر ایک ویلیڈ آرڈر بلوک اچھ آرڈر بلوک جو ہوتا ہے وہ یہیں سے مارکیٹ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور مارکیٹ کو پر نہیں جانے تھا وہ آپ نے انٹریز بھی اپنی یہاں پہ آرڈر بلوک کے فیفٹی پسنٹ مین تیش ہولڈ پہ فریم کرنی ہے یہاں سے پھر آپ اپنی ایک سیل کی ٹیٹ پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس میں ہم آرڈر بلوک میں ہم نے کیا کیا دیکھا پہلے ہم نے دیکھا میں آپ کو ایک سمید اگن دے دیتا ہوں دو آرڈر بلوک ہوتا ہوتا ہے ہم نے کیا کہا کے مارکیٹ جو ہے بائی ٹرین میں چل رہی تھی مارکیٹ ایک سٹرانگ ریجیکشن لیول اس میں کوئی آپ کا فیر ویلو گیا پی اپنے پری بیس آرڈر بلوک یا آپ کا کوئی لیکوڈیٹی لیول ہو سکتا ہے مارکیٹ وہاں پہ پہ پہنچتی ہے وہاں سے ایک بیش موو ایک سٹرانگ بیش موو دیتی ہے بریک آف سٹرکچر دیتی ہے سٹرکچر بیک کرنے کے بعد آپ نے اب نوٹ کیا کہ یہاں پہ ہمیں ریجیکشن دکھائی دے گئی اب جب سٹرکچر بیک ہو گیا آپ نے دیکھنا ہے فسٹ آسواری لاسٹ بائی کی کی کینڈل جو بولش کینڈل بنی تھی آپ کی بائی کی موکی وہ اس کی باڈی رینج کافی زیادہ ہو یعنی کہ اس کی باڈی کافی ہو اور اس میں کوئی سپیننگ ٹاپ یا پی ڈو جی کینڈل نہ ہو اس کے بعد تیز میں تیز میں بیش گروہ بہت سٹرکچر بٹی ہو وہ جو بیش بیش کینڈل کو تکا میکس کرنا ہے تو وہ جو آپ کا فرسٹ بائی کی گوز کینڈل بنی ہے اس نے بلو بہت بک کنڈل کے لوگ کried کو بیش کول ہے وہ بک کل گی تو آپ پارا بلاکک ہی لگا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ چھوٹے ٹائم فیرم اگر آپ چال گھنٹے کے چارٹ میں آجر بلوک دیکھ رہے ہیں تو ایک گھنٹے تیس منٹ پانچ منٹ پانچ منٹ کے چارٹ میں آپ کو فیر ویلیو گیپ ملنا چاہیے چار گھنٹے کی کینل کے اندر ملتا ہے تو آپ کا آرڈر بلاک ویلیڈ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے مین تریش ہولڈ مارک کرنا ہے جو آپ کی لاسٹ بولیش کینڈل تھی آرڈر بلاک کینڈل تھی اس کے لو سے اس کے ہائی تک باڈی کو میر کرنا ہے فیب سے فیفٹی پرسنٹ ریٹرسمنٹ لیول پر لائن لگانی ہے یہ آپ کا مین مین تریش ہولڈ ہوگا مین تریش ہولڈ پر آپ کی اینٹری بنے گی مین تریش ہولڈ پر مارکٹ پہنچتی ہے تو آپ نے وہاں پہ بریک آف سٹکچر دیکھنا ہے چھوٹے ٹائم فرم ایک میٹ دو میٹ پانچ میٹ وہاں پہ آپ نے پھر اینٹری لینی ہے اور آپ کا سٹاپ لاز جو ہے جو آپ کی لاسٹ بولیش کینڈل تھی آرڈر بلاک کینڈل اس کی وک کے ہائی پر رکھنا ہے اور آپ کا جو ہے نیکسٹ ویلیو گرپ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہم نے کیا دیکھا ابھی تک بیریش آرڈر بلاک اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں بولیش آرڈر بلاک بولیش ریوصل میں کیا ہوگا کہ مارکیٹ جو ہے سیل کے ٹرینڈ میں آ رہی ہوگی بولیش ویسل کی طرف آتے ہیں سیل ٹرینڈ ہوگا پہلے پہلے ٹھیک ہے سیل ٹرینڈ ہو گیا مارکیٹ ریچ کرتی ہے کسی سٹرانگ سپورٹنگ ایزہ کو ریچ کرتی ہے ٹھیک ہے سٹرانگ سپورٹنگ ایزہ میں کیا ہو سکتا ہے آپ کی کوئی سٹرانگ سپورٹ ہو جاتی ہے ٹیکنیکل سپورٹ ہو سکتی ہے کوئی فیر ویلیو گیپ ہو سکتا ہے کوئی آرڈر بلاک ہو سکتا ہے پری بیس اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے موزا موز کرتی ہے بائی کی طرف موز قویقلی ٹو بائی مارکیٹ موز کرتی ہے بائی کی طرف سٹرانگ ریچیکشن ایزہ سے یعنی کہ سپورٹنگ ایزہ سے مارکیٹ سپورٹ لے کے سٹرانگلی بائی کی طرف موز کرتی ہے اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہوگا یہ مارکیٹ یہاں پہ آئی سپورٹنگ کہ یہاں سے مارکٹ نے اپنا سوئنگ جو تھا اس کو بریک کیا بریک کرنے کے بعد یہ ایک قویق موو آپ کو بائے کی دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بریک آف سٹرکچر ہوا اور آپ کو قویق موو دیکھنے کو مل گئی اب جب قویق موو دیکھنے کو مل گئی ہے تو آپ نے یہاں پہ او آرڈر بلوک سلاش کا نا آرڈر بلوک میں وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو کین قویق کیونکہ بیریش ب살 سل نا آرڈر بلوک سال تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے لازج ریش کینڈ لیکے سیل کا ٹرینڈ ہوا تو بیریش کینڈل آپ دیکھیں گے ٹھیکی کے لازج چیانل آپ انہوں م مارک کی جس کی بارڈی رینج کافی زیادہ ہی defend most بارڈیینج یہ ہے آپ نے لازمین دیکھنا ہے ہی موٹھ بارڈی سیڈ سب سے زیادہ ہوا یعنی سپننگ ٹاپ یا کوئی centrنوڈی کی اچھی ہو تو آپ کی لاسٹ بیریسکینڈل آپ نے مارک کی اب آپ نے لاسٹ بیریسکینڈل کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے وہ اپنے مارک کر دی اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے فسٹ بولیسکینڈل فسٹ بائی کی کینڈل جو اینڈ پہ بنی ہے جہاں سے کوئی مو آئی ہے فسٹ بولیسکینڈل اب آپ نے دیکھنا ہے فسٹ بولیسکینڈل فسٹ بولیسکینڈل لازٹ بیریسکینڈل اپنے دونوں کو مارک کر لیا اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ پسٹ بولیش کینڈل جو ہے پسٹ بولیش کینڈل بریکس دہائی کیا کرنا چاہیے اس کو اپنی لاسٹ بیریش کینڈل کا ہائی بریک کرنا چاہیے بریکس دہائی آف لاسٹ بیریش کینڈل یہ چونکہ بولیش آرڈر بلاک اس میں اپنے پسٹ بیریش کینڈل سیل کی موو میں بریکس کینڈل مارک کیا اب آپ نے یہ دیکھا کہ سب کچھ یہ پہلے آپ نے دیکھ لیا آپ نے یہ چیزیں دیکھ لیا آپ نے آپ دیکھا کہ جو آپ کی لاسٹ بیریش کینڈل تھی اور فرسٹ بولیش کینڈل بنی ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی لاسٹ بیریش کینڈل کے ہائی کو بریک کیا ہے ہائی کو بریک کیسے ہوگا فارگزم پلی آپ کی میں آپ کو ایکزمپل سے سمجھا جاتا ہوں یہ آپ کی سیل کی موو آ رہی تھی ٹھیک ہے یہاں سے آپ مارکیٹ باہر چلی گئی مارکیٹ نے آپ کو یہاں پہ بریک اپ سٹرکچر بھی دیا جب آپ نے یہ سب دیکھ لیا تو آپ آرڈر بلوک فائنڈ کرنے آئے ہیں آرڈر بلوک فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ دیکھا ایک اپنی لاسٹ بیریش کینڈل اس کو ہم ریڈکلر کرتے ہیں تاکہ لاسٹ بیریش کینڈل ویسی بلیٹی ہم اس کی بڑھا لیتے ہیں ویڈیو لینٹھی ہو جائے گی لیکن ورث واشنگ ہے آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی آرڈر بلوکی آپ نے یہ لاسٹ بیریش کینڈل دیکھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے اس کو مارک کیا اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ یہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں پسٹ بولیش کینڈل یہ آپ کی پسٹ بولیش کینڈل بنی اور اس نے اس کا ہائی بریک کیا اس کو ہم گرین کر لیتے ہیں تاکہ ہماری یہ بولیش کینڈل دکھائے دے اب کیا ہوا کہ لاسٹ بیریش کینڈل کا ہائی جو ہے وہ اس نے بریک کر دیا یہ دیکھیں یہ اس کا ہائی تھا یہ اس کا ہائی اس نے بریک کیا اب ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ ویلیڈ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے چھوٹے ٹائم فریم میں جانا ہے میں لکھ فر این اپنے فیر ویلو گیپ ان لوگر ٹائم فریم اب جب آپ نے یہ سب دیکھ لیا کہ جو پسٹ بولیش کینڈل دوسنے لاؤس بیش کینڈل کا ہائی بریک کیا اور اب آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈ کنفرمیشن کی تفجان ہے چھوٹے ٹائم فریم میں جانا گا ہے کیسا کہ آپ آڈڑ بلوق چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھ لیے انذاقید یا اس چھوٹے چھوٹے ٹائمفری میں دیکھنا ہے threshold ہوگا آپ کا جہاں پہ اپنے انٹری لینی ہے مین تھے شوڑ کیا ہوگا کہ 50% level of the last bearish candle obi candle مین تھے شوڑ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 50% retestment level 50% retestment level of obi candle obi candle کون سے ہوتی ہے lost bearish candle bullish reversal order block case میں obi means order block ٹھیک ہے تو یہ مین تھے شوڑ آپ نے مارک کر لیا اب آپ نے کیا کہا ٹھیک ہے میں نے مین تھے شوڑ مارک کر لیا اب ہو سکتا ہے مارکیٹ یہاں سے یہ نیچے آئی یہاں سے آپ کو ٹیسٹ دے اور بائے چلی جائے آپ ہی ہو سکتا ہے مارکیٹ اوپر جانے کے بعد اگر یہاں آئے اور یہاں سے آپ کو ٹیسٹ دے اور بائے چلی جائے تو جب مین تھے شوڑ کو مارکیٹ ریچ کرے ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ایک میٹ دو میٹ چار میٹ پانچ میٹ کے چارٹ میں کوئی فریک انسٹرکچر ہو یعنی کہ بائے کی طرف تو آپ یہاں سے بائے کریں اور جو سٹاپ لاز ہے اگر تو اس کی وک ہے تو وکے نیچے رہے گا آدھر وائز اس کے باڈی کے نیچے بلک سوری یہ بیریش کینڈل جو لاسٹ ہے آپ کی آدھر بلوک کینڈل اس کے لوگ کے نیچے رہے گا تو اس طرح آپ آدھر بلوک کو ٹریڈ کرتے ہیں آپ کا ہی چیزیں لازمی دیکھنی ہے تو بلوک 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 بانتے ہیں بین میں بلوک بانتا ہے سیلٹرین کیا ہے باقی چیزیں آپ نے نوٹ کر جیو ہوں کی نیچٹ ہم جلتے ہیں کانٹی نویشن بلوک بلوک ہو گیا سیدہ کانٹی نویشن آرہ بلوک ہم ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو بڑا کرتا ہوں تاکہ یہ ہیڈنگ ہو جائے ٹھیک ہے مارکیٹ ٹرینڈ میں چل رہی ہے ٹرینڈ کے اندر یہ بنے گا ٹرینڈ ہے فرزمپل بائی کا ٹرینڈ بائی ٹرینڈ آپ نے دیکھ لیا بائی کا ٹرینڈ ہے مارکیٹ بائی میں جا رہی ہے ٹرینڈ بائی کیسے ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹ لو 加ر ہے ہیں ہے ٹرینڈ وہ ہائے ہوئے ہوئے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے ہزا ہے ٹرینڈ ہے آپ کا اب کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کسی خود ہورت ٹائم فریم کے ایک ایئی میں لوہ ٹائم فریم کے ریجیکشن لیول پہ پہنچتا ہے جو ہر ٹائم فریم کی آ گیا ہے جو ہے تو یہاں پہ جو ہے ٹرنڈ میں ہیں تو یہاں مارکٹ کیا کرتی ہے یہاں پہ ایک سیل کی کینڈل بناتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بائی کی موو چالے ہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ سیل کی کینڈل بنتی ہے اور میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ بائی موو میں سیل کینڈل جو ہیں وہ آپ کی آرڈر بلاکس ہوتی ہیں لیکن وہ ویلیڈ تک کب ہوتی ہیں ویلیڈ تک ہوتی ہیں جب جو ہے لور ٹائم فریم کے ریجیکشن لیول مارکٹ پہنچتی ہے اور یہاں پہ کیا کرتی ہے ایک سیل کی کینڈل بن جاتی ہے آپ کی بائی کی موو میں جب یہ سیل کی کینڈل بن گئی and next candle very next candle and the very next candle جو اس سے اگلی کینڈل ہوگی اس سے جو اگلی بلکل اگلی کینڈل ہوگی وہ آپ کی بائی کی کینڈل بن جاتی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں بائی کی کینڈل ہم بنا لیتے ہیں اس سے جو اگلی کینڈل آپ بائی کی موو میں سیل کی کینڈل بنی اس کے آگے پھر اگر دوبارہ آپ کی بائی کی کینڈل بن گئی اگر آپ کی دوبارہ بائی کی کینڈل بن گئی اب یہ آرڈر بلک بن گئی لیکن اس آرڈر بلک کے ویلیڈ ہونے میں وہی ہم چیزیں دیکھیں گے جو کہ ہم نے پچھلے ریورسل آرڈر بلکس میں دیکھی ہیں بائی کی کینڈل بن گئی تو اب آپ نے دیکھنا ہے چلو ٹھیک ہے یہ سٹرکچر فارم ہو گیا ہے کیا یہ آرڈر بلک ہے کہ نہیں ابھی آرڈر بلک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بنا ہے کہ نہیں تو آپ کی اس نیس کی کنفرمیشن دیکھنے ہیں کونسی کنفرمیشن ہوگی کنفرمیشن یہ ہوگی کہ بولیش کینڈل بنی ہے بیری نیکسٹ بولیش کینڈل بریک دہائی بریک دہائی بریک دہائی بریک دہائی آف لاسٹ بیریش کینڈل اب آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ جو ہماری اگلی بائی کی کینڈل بنی ہے اس نے کیا بسلی سیل کی کینڈل کا ہائی بریک کی ہے یہ جو لائن تھی اس کو میں ریمو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا تھا ہائی تھا اس بیریش کینڈل کا اور جو ہماری بولیش کینڈل بائی کی کینڈل بنی ہے اس نے آپ دیکھیں اس کا ہائی بریک کیا بھی ہائی بریک ہو گیا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ میرا آرڈر بلوک ویلیڈ ہے ہائی بریک ہو چکا ہے میں نے پھر اسی میں اس میں وہی کام کرنا ہے میں نے اس کا مین ترشولڈ مارک کرنا ہے مارک مین ترشولڈ میں نے اب اس کا مین ترشولڈ مارک کرنا ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے میں نے اس کا مین ترشولڈ مارک کر لیا ٹائم کام اس لئے دوبارہ میں مریر نہیں کر رہا تو یہاں پہ آپ کا فیفٹی پرسنٹ لیول مارک ہو گیا آپ کیا ہوگا میں مین ترشولڈ پہ ویٹ کروں گا مارکٹ یہیں پہ آگے ہیں مجھے انٹرک دیتی ہے تو میں یہیں سے بائی کروں گا اگر مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے تو میں اپنا آرڈر بلوک مارک کر کے رہوں گا اور مارکٹ مارکٹ اوپر جاتے ہوئے واپس آتی ہے تو میں ہی سی دوبارہ بائے کر لوں گا تو میرا سٹار پلاس جو ہے یہ جو بولش کینڈل ہے آرڈر بلوک کینڈل سوری بیریش کینڈل جو ہے آرڈر بلوک کینڈل اس کے اگر وک ہے تو وک کی نیچے رہے گا اگر صرف بارڈی ہے تو بارڈی کے لوگ کے نیچے رہے گا تو اس طرح سے آپ اس کو بلوک کی دوسری جو قسم ہے وہ ہمارے پاس بیریش آرڈر بلوک ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا سیکسپین کر دیتا ہوں کیونکہ آپ اس کے آگر ایک وہ انوارس کر دیں گے تو آپ کا بیریش آرڈر بلوک بن جائے گا مارکٹ سیل کی موو میں چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں گے مارکٹ سیل میں آ رہی ہے اور میں اس کو دوبارہ سے پناہ رہا ہوں موو بیریش آرڈر بلوک بن جو سیل پہ بیریش ایسی بیریش ٹرینڈ میں بن گیا مارکٹ یہاں پر کیا کرتی ہے اپنے ریجیکشن لیول کو پہنچتی ہے یہاں پر ریجیکشن لیول پہ پہنچنے کے بعد مارکٹ ایک بائی کی کینل بنا دیتی ہے بائی کی کینل جب بناتی ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بائی کی بنا گئی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ کینل کیا بہتش بنتی ہے نیکسٹ کینل ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک باری سکنڈل بنتی ہے کیا کرتی ہے کہ اس کا لوگ کر دیتی ہے بائی کی کیین ia کی راکت کیا ہوا کہ بیریس ٹرینڈ میں میں سل کے ٹرینڈ میں آپ کی ایک بائی کی کیینہ بن کی بائی کی کیری کی کینل کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اپنی نیکسٹڈی کینال بنی ہے سل کی سل کی کینال نیم بیریسٹ کینال کے سل کی کینال نے جو کیا کیا کہ بائی کی کانل کے لوگ کو برک کیا ویڈا بلاگ ہوگی آپ نے چھوٹے ٹائم فرم میں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کوئی فیئر ویلو گیسا جب فیئر ویلو گیسا مل گیا تو آپ نے اس کا مین تیشوڑ مارک کرنا ہے مین تیشوڑ مارک کرنے کے بعد اپنے مین تیشوڑ دی ہاں پہ مارک کرنے کے بعد میں تیشوڑ مارک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹری تلاش کرنی اماکیٹ جب بھی اس اریہ میں آتی ہے ڈریکلی اگر اس ایرے میں نہیں آتی اور نیچے چلی جاتی ہے نیچے جانے کے بعد دوبارہ اس ایرے کو ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو دوبارہ اس کی سمجھ پتا دیتا ہوں کہ اپنے آرڈر بلوکس دیکھنے آرڈر بلوکس کی دو ٹائپس ہوں گی ریورسل آرڈر بلوکس ہوگا اور کانٹینویشن ریورسل کون سا ہوگا جب ایک ٹرینڈ جو ہے جہاں پہ ریورس ہوگا بولش اینڈ ہوگا تو وہاں پہ بیہش ریورسل بنے گا یعنی These مائیونی آرڈر بلوکس بنے گا وہاں سے مارکیس ریورس ہوگی بیش ریورسل کون سا ہوگا سلٹینڈ کی همارٹی ویرسل ہوگا وہاں پہ بیرش ویمرش لوگ سے بیش ترینڈ بیشmill زند ویرسل کتا بلوکس یبر صلب جائے گا تو تو اس طرح ہے بلوکس ہو گئی وہ جو ان کی کن فرمیشن اس کے بعد کانٹینویشن بلاک کون سا ہوتا ہے کہ مارکیڈ جس ٹرین میں چل رہی ہوتی ہے اسی ٹرین میں مارکیڈ تھوڑا پاؤس لیتی ہے پاؤس دینے کے بعد مارکیڈ کیا کرتی ہے کہ پاؤس دینے کے بعد مارکیڈ اپنے اس آرڈر بلک کو دوبارہ ٹیسٹ کرتی ہے اور کہ یہاں سے واپس اپنا ٹرینڈ کانٹینیو کرتی ہے ہی آرڈر بلکس کی ٹائپس ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور نیکسٹ موٹیویٹ کیجئے گا مجھے کمنٹ کر کے تاکہ میں اور ایسی ویڈیوز آپ کے نئے بناتا رہا ہوں تینکیو فار واشنگ اینڈ گوڈ لگ فار یور ٹرینڈ اللہ حافظ